33 ورکرز کا ایک گروپ 2300 فٹ نیچے گہرائی میں ایک مائن پر کام کر رہے تھے اس مائن کی گہرائی اتنی زیادہ تھی جتنی کہ چائنہ کی بیلڈنگ شنگائی ٹاور اس مائن میں کام کر رہے ورکرز کے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس کی وجہ سے وہ پورے 69 ڈیز تک اس مائن میں پھنس چکے تھے آگر ان ورکرز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا یہی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے ٹائم نیوز چینل کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں جندہ بکھائی ناظرین یہ دن تھا پانچ اگست دو ہزار دس کا جس دن کوپر اور گولڈ کی مائن میں یہ کھدائی کی جا رہی تھی اتنی گہرائی میں مائنرز کام کر رہے تھے جہاں پہ اکسیجن بہت کم تھی اور ٹمپریچر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے مائنرز کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس مائننگ کمپنی کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا دو ہزار تیم سو فٹ نیچے گہرائی میں جہاں تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو کہ ایک سپائرل ٹریک تھا یہاں پہ ایک جیب کی مدد سے کافی زیادہ ورکرز کو روزانہ لے کے جایا جاتا اور واپس بھی اسی راتے سے لے کے آیا جاتا یہ ایک ہی راستہ ساتھ جانے کا بھی اور باہر آنے کا بھی لیکن اچانک اس دن نوٹس کیا گیا کہ مائن میں کافی ٹریکس پڑھ ٹکے ہیں ان ٹریکس پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی بھاری قسم کا پتھر اس مائن کے راستے پہ آکے گیٹ چھوٹا تھا جس نے مائن کا اندر اور باہر جانے والا راستہ بند کر دیا تھا آخر یہ راستہ ایک ہی تھا لیکن اب اس سے بھی زیادہ بڑی پوزیشن یہ تھی کہ آخر مائنرز اتنے دن اندر کیسے محفوظ رہ سکے گئے وہ بغیر کھائے پیئے اس مائن میں اتنے دن تک کیسے گزار سکتی ان ورکرز کے پاس اب کھانے پینے کیلئے بھی کوئی سمان وجود نہیں تھا اب ان کا زمین کے ساتھ کونٹیکٹ پاکی تھا لیکن اچانک سے ان کو ایک ایسا دوڑ دھار دھماکے کی آواز بھی آئی جس نے واقعی سب کو حیرانیت میں ڈا دیا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا اور سکسٹی نائن ڈیز کے بعد ان کو زندہ کیسے نکالا گیا تو آئیے جانتے ہیں چیلنج نمبر ون یہ خطرنا کولیپس دوپہر بارہ بجے ہوا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے نہ صرف اس انٹری پوائنٹ پہ دھماکے دار انٹری کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اردگردی علاقوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ خبر جب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی تب وہاں کی گورنمنٹ نے ایکشن دیا اور ایمرجنسی الیرٹ جاری کر دیا گیا لیکن اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر مائنرز اندر محفوظ بھی ہیں یا نہیں ان کے پیارے ان کے ساتھ زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں لیکن ایمرجنسی الیرٹ کرنے کے باوجود بھی کوئی بھی ریسکیو آپریشن کمپنی اندر جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ اندر جانے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے لیکن اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر مائنرز کو باہر کیسے نکالا جائے گا جب ریٹائر مائنرز جوز اپنی گاڑی میں مائن کے اندر جا رہا تھا تو تب ہی اس نے نوٹس کیا کہ مائن کے اندر جانے کے لیے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اس نے وہاں پر اتنے کریکس بھی دیکھے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا گرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا جوز یہ بات جان چکا تھا کہ اب یہ مائن بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اندر جانے پر اس کو کافی قسم کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن جوز نے ہار نہیں مانی اور اس نے آپریشن ٹیم کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور اس نے اندر جانے کا راستہ بھی ڈونڈ لیا تھا لیکن اندر جانے کا راستہ بھی ایک بہت بڑے میگا سٹون نے بند کر رکھا تھا اور جس میگا سٹون نے اس مائن کا راستہ بند کیا تھا وہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ڈائو رائیڈ تھا ڈائو رائیڈ گریڈ نائٹ سے بھی کئی گنا زیادہ وزنی پتھر ہے جو کہ سات لاکھ ٹن وزنی تھا اور اس کا میس دنیا کی سب سے ہنچی بیڈنگ بلج کنیفہ کے میس سے بھی کئی گنا زیادہ تھا لیکن جوز کئی سالوں سے اس مائن پر کام کر چکا تھا اسی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ اس مائن میں ایک وینٹیلیشن ٹنل بھی موجود ہے جب اس وینٹیلیشن ٹنل کے پاس سرچ آپریشن ٹیم کو بھی پہنچایا گیا اور کام شروع کیا گیا وہ تب ایک دوسرا دوردار دھماکا ہوا یہ سیکنڈ کولیپس آ جس نے اس وینٹیلیشن ٹنل کو بھی کرش کر دیا تھا اور جیسے جیسے ایک خبر پھیلتی گئی اسی طرح سے چلی کے مائننگ منیسٹر نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے ایک ہائی سپیڈ ڈریلنگ مشین منگوائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مائن کے تین حصوں میں چھے انچ وائیڈ ہالز کیے جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے مشینز بھی منگوالی تھی اور کیمرہ بھی منگوائے چکے تھے لیکن آخر وہ اس چیز کو اندر کس طرح سے داخل کرتے یہی ایک سوالیا نشان بن چکا تھا وہاں کی گورنمنٹ کے لیے بھی اور مائننگ منیسٹر کے لیے بھی لیکن ٹھوس پتھروں نے جب اس کی جگہ بھی روک دی تو اس کے بعد اب کوئی اور چانس باقی نہیں تھا اسی لیے انہوں نے ڈریلنگ مشین سے اپنا کام شروع کر دیا چیلنج نمبر فار اب ٹوٹل سات دن گزر چکے تھے اور وہاں کی گورنمنٹ اور مائننگ منیسٹر سرچ اپریشن کی ٹیم سب یہ پریشان تھے کہ آخر ورکرز نیچے کھنسے ہوئے ہیں تو وہ محفوظ بھی ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ہزار نیچے فٹ گہرائی میں کچھ بھی مومنٹ نہیں محسوس ہو رہی تھی لیکن پھر انہیں یہ بھی فکر تھی کہ آخر چھ سو ساٹھ فٹ گہرائی میں آخر کب تک یہ نشانیاں ہمیں واضح طور پر دکھائی دیں گے مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے کراریاں مڑتی جا رہی سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ورکرز نیچے زندہ بھی ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ بریلنگ کا کام بھی جاری تھا لیکن مائننگ کی لوکیشن پر ابھی تک دو ہزار تین سو فٹ نیچے گہرائی میں کوئی بھی پوائنٹ انہیں نہیں مل پا رہا تھا یہاں پر نیچے ایک چھوٹا روم بھی موجود تھا جسے ریفیوج کا حضرت رہا اس ریفیوج روم میں ورکرز اکھٹے ہو جاتے ہیں جہاں پر اکثر تین دن کا اکٹھا کھانا موجود ہو رہا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر تین دن کا اکٹھا کھانا کیونکہ اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا وہ کس طرح سے اپنی زندگی اندر گزار رہے ہیں آخر تین دن کے کھانے کے ساتھ ایک ہفتے میں گزارا نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے ایک بار پھر سے ریلنگ کا کام چروع کر دی گیا چیلنگ نمبر پائی اس طور پر یہ بھی ایک جگہ پر جا کر رک چکی تھی حالانکہ ریلنگ کا کام جاری تھا اس سلسل سات دنوں کی محنت کے بعد یہ ریلنگ پائیپ دو ہزار تین سو فٹ نیچے گہرائی میں جا کر رک چکا تھا کیونکہ وہاں پر اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جس کی وجہ سے ریلنگ کے کام کو ایک بار پھر روک دیا گیا لیکن پھر مائننگ منسٹر کی ذاتی کیلکولیشن کے بعد اس کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا گیا اور دوبارہ سے ریلنگ کا کام شروع کر دیا گیا مزید تین دن بعد ریلنگ پائیپ کو دوبارہ دو ہزار تین سو فٹ نیچے گہرائی میں کیمرے کے ساتھ بھیجا گیا لیکن پھر اچانک سے مائننگ منسٹر کو ایک زوردار آواز آنا شروع ہو گئی جب انہوں نے گور کیا تو یہ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی پتھر اس پائیپ کے اوپر گر رہے ہو لیکن جب انہوں نے اور گور کیا تو انہیں پتا چلا کہ شاید اس پائیپ کے اوپر کوئی ہتھوڑوں کے ساتھ مار رہا ہے کافی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس پائیپ کو نکال لیا گیا اور پھر پتا چلا کہ اس پائیپ پر ایک حیرت انگیز طور پر ایک چیز بھی ملی ایک کاغذ ملا اور اس کے اوپر ریڈ کلر کا پینٹ بھی لگا ہوا تھا اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوڈ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں آخر یہ ورکرز تین دن کے کھانے کے ساتھ اتنے دن تک زندہ کیسے رہے اور کیسے انہوں نے اپنی ان مشکلات کا سامنا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چھ انچ کے سراغ سے ان کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا سیونٹین ڈیز گزر چکے تھے اور فیفٹی ٹو ڈیز باقی تھے لیکن آخر انہیں اس سراغ کے بعد بھی سیسٹی نائن ڈیز کے بعد کس طرح سے اس مائن سے نکالا کیا یہ ہی آپ جانیں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اتحار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب کچھ لیے